باپ اور بیٹے کی قربانی اللہ کے مقرر بندوں کو امتحان اور آجمائش کی سخت سے سخت منجلوں سے گزرنا پڑتا ہے پہلی منجل وہ تھی تو اس وقت انہوں نے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا قصہ تھا یعنی کہ انہی کا حصہ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا اب ایک تیسری امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہلا دینے والی اور جان لینے والا امتحان ہے یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تین رات برابر خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے لوٹے بیٹے یعنی کہ اسماعیل کی قربانی دے ویورس قربانی کب کہاں کیسے اور یہ کس نبی کی سنت ہے آخیر قربانی کیوں کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام باتیں بتانے والے ہیں اور ایک باپ اور بیٹے کی عظیم قربانی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اب تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں نبیوں کا خواب سچا اور وحی کی الہی سے ہوتا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کرے کیونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی جاد سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آجمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے اس لئے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اور رسول کا بیٹا تھا ترنت حکم کے آگے سر جھکایا اور کہنے لگا جس کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے اس باتچیت کے بعد باپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لئے جنگل میں روانہ ہو گئے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ایک جنگل میں روانہ ہوئے باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر جبا کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھ کر چھری کو تیج کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پیچھے لیٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے فوراً اللہ تعالی کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی اور فرمان ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سج کر دکھایا بے شک یہ بہت کٹھین اور سخت آجمائش تھی اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے زباہ کر ہم نیکوں کو اسی طرح سے نوازہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دکھا تو جھاری کے قریب ہی ایک مینڈا کھڑا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کا شکر عدا کرتے ہوئے اس مینڈے کو زباہ کر دیا یہ وہ قربانی ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملت ابراہیم کا شیار قرار پائی اور آز زلحزہ کی دسیوں تاریخ کے دن دنیا بھر میں تمام مسلمان سنت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ قربانی کیا کرتے ہیں تو ویورز اس طرح سے قربانی کی شروعات ہوئی اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں